اسلام علیکم میری یوٹیوب فیمری کیسے ہیں آپ سب تو آج چل دے ہیں اپنے ویڈیو کی سائٹ پر جو مجھ سے بہت زیادہ ڈیمان کی جاری تھی کہ آپ اپنا ڈائیٹ ٹین ضرور شیئر کریں جس طرح میں نے کچھ اپنے پاوڈر بتائے تھے ویٹ لوس پاوڈر بتائے تھے ڈیٹوکس بتایا تھا اور کیا وہ بتایا تھا میں نے سوچا کیوں نہ واقعی ایک اچھے طریقے سے میں پراپر طریقے سے بتاؤں جب کم کرنے کا پلان کرتی ہوں تو کن کن سٹیپس کو فالو کرتی ہوں تو سب سے پہلے جی ہم اپنا ویٹ لوس پاوڈر جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈیسکرپشن میں مینشن کر دوں گی نیٹ ادروائز آپ میری چینل پر جائیں اور وہاں پر ضرور ویزٹ کریں ان سب جو جو چیزیں میں استعمال کر رہی ہوں ان کی پراپر ویڈیو وہاں پر آپ کو ملے گی سب سے پہلے ہم اپنا دن کا سٹارٹ کرتے ہیں ویٹ لوس پاوڈر کے ساتھ جتنی کونٹیٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے اتنا سا ہم لیں گے اور ساتھ میں نین گرم پانی گنگونا پانی لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے وارکاؤٹ کی طرف آ جائیں گے پنتالیس میڈ میں ان سٹیپس کو ضرور ضرور فالو کر دی ہوں پھر میرا ڈی ٹوکس وارٹر ہو جاتا ہے جن میں اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو ضرور اس میں منسل کروں گی وہ آپ نے ضرور چیک کرنی ہے آپ نے پورا دن اسی پانی کو بنانا ہے اور اسی کو استعمال کرنا ہے اس ڈائیٹ پلان میں نیکس ٹیپ ہمارا چلتے ہیں بریک فارسٹ کی طرف بریک فارسٹ ہمارے پاس ایک پول ایک آ جائے گا دو خجور آ جائیں گے اور پانچ بادام آ جائیں گے یہ آپ نے لینے اور اس کے بعد ہم اپنی چائے کی طرف جائیں گے چائے میں ہم لیں گے ترمیرک ٹی جس میں جسٹ اور جسٹ ایڈ کریں گے حلدی اور ایک پینچ جو ہے حلدی کا ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ چھوٹا سا جو ٹوپڑا ہے وہ دارچینی کا ایڈ کر دیں گے اس گرم پانی میں اور آپ کا پروپر جو ہے ناشتہ ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ یقین مانیں یہ ترمیرک ٹی اتنی جلدی فاسٹ ریمیڈی ہے نا آپ کے ویڈلوز میں بہت جلدی اثر کرتی ہے بہت فائدہ مند بھی ہے پانی ہمارا جسٹ سے گرم ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں اتنی سی ہم اس میں دارچینی ہی ایڈ کریں گے اس حلدی چلے جائے گی دارچینی سے زیادہ ایڈ نہیں ہوگی کیونکہ آپ تقریباً ایک مند اس کو فالو کریں دارچینی کی زیادہ استعمال سے آپ کو پمپل بھی ہو سکتے ہیں تو اتنا سا ٹکڑا آپ کا دارچینی کا جائے گا اور ساتھ میں ایک پینچ جو ہے چٹکی بھر آپ نے اس میں حلدی ایڈ کر دینے ہیں اپنے اس بریک فاسٹ کو بنایں اور اس کو انجائے کریں یقیناً یہ آپ کو اتنا بورٹ بھی نہیں لگے گا اور آپ کے لئے کافی ٹائم تک آپ کا پیٹ ہے وہ فل رہے گا اب اس کے بعد ہم لنچ کی طرف جائیں گے تو لنچ کے ٹائم جتنے آپ کے پاس فروٹ ہیں ویجیٹیبلز ہیں بنانا کے علاوہ آپ اس کے علاوہ آپ اپنے اس سلاحات میں کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں بینز ایٹ کر سکتے ہیں یہ بڑا میں نے سمپل سے سلاحات بنایا ہے جس میں اوہ زیادہ ورائیٹی نہیں ہے کم سے کم ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں یہ چند چیزیں ضرور ضرور موجود ہوتی ہیں اور ہر عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کچھ ایکسٹر مگوانا پڑے گا کیونکہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ مجھتی یہیں فیل کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ ایسے نہ مگوایا جائے کچھ ادھر استعمال کر لیا جائے اور کچھ جد ہے تو یہ ایک لائٹ سی چیزیں ہیں جو ہر گھر پہ ہر عورت اپنے لئے اس چیز کو تیار کر سکتی ہے بغیر کوئی برڈن سمجھیں یہ کہہ دی جو آپ کو ملے جو آپ کو ملے مجھے گاجر، سیو، ٹماتر اور کھیرہ ملا اور وہ میں نے ایڈ کر دیا اور دھنیا ایڈ کیا تھا پودی نہ ایڈ کیا تھا اور ساتھ میں میں نے لیمن ایڈ کر دیا تھا اور اوپر اس کو چٹ پٹا کرنے کیلئے تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کر دیا چارٹ ملانا بس ہے اب اس کو کر دیں گے میکس 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 اور آپ کا یہ اچھے سے ایک ہیلڈی لانچ جو ہے وہ تیار ہے باقی آپ کے ساتھ کوئی سالن بنا ہوا ہے دن میں کوئی دان بنویاں تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس اس کے بعد جب تھوڑا ٹائم گزرے گا تو آپ چل کریں گے اپنی گرین ٹی کا کپ پی لیں گے اور جیسے ہی شام ہوگی تو ہم اپنا ایک فیمبلی ٹائم بھی ہو جائے گا اور ہم اپنی ایک گھنٹہ واک ضرور کریں گے آپ نے اپنا مورننگ کی ٹائم ورکا اوٹ بھی ضرور کرنا ہے اور شام میں آپ لازمی لازمی چلیں گے اپنی واک کی طرف اس کے بعد جی آپ نے ڈی ٹوکس وارٹر کو بلکل نہیں بھولنا واپس آنے کے بعد واک کرنے کے بعد اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ اپنے ڈرائی فروٹس میں سے کچھ بھی تھوڑا سا لے کے کھا سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ڈینر کی طرف ڈینر میں میرے پاس دو تین چوائشز ہوتی ہیں پھر اس میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ہے چکن ٹکا جو بڑے ہی سیمپل سے انگریڈیونز کے ساتھ تیار ہو جائے گا آپ نے یہ چکن کے چار پیسز پانچ پیسز لے لینا ہے دیں لے لینا ہے اور اس کے اندر چکن ٹکا جو ہے مثالہ ملتا ہے کس بھی برینڈ کا وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو میرینیٹ کر دینا ہے میرینیٹ کرنے کے بعد اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ ذرا جوسی سے بنے تو آپ بے شک دو تین گھنٹے کے لیے کر لیں نہیں تو آپ فوراں چٹ پٹ سے بھی اس کو میرینیٹ کیے بغیر بھی بس ان کو مکس کر کے آپ فوراں بھی اس کو تاوے پر بنا سکتے ہیں آپ پھر دیکھنے میں بڑی سیمپل سی ریسپی لگے گی پر آپ یقین مانیں اس کے ساتھ آپ لیمان سکریز کریں آپ اس کو دھیر ساری سالات کے ساتھ بھی انجائے کریں تو یہ بہت چٹ پٹی اور لزیز ریسپی ہوگی میرے پاس دینر میں میں سم ٹائم گی ہو جاتا ہے اور دیر سار سالات ہو جاتا ہے جو کر دلیا بناتی ہوں اور پھر اگر رات میں کسالن بنا ہو ہے تو وہ اس کے اوپر بھی ایڈ کر کے کھا لیتی ہوں پر اس میں میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ چکن ٹکا جو میں اس طرح پر بنا رہی تھی میں نے وہ ہی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے سیمپل اسی جو سٹیم میں ہے اس دیکھیں اس کے اندر کوک ہو جائے گا جیسے یہ سارا مثالہ ان بوڈیوں کے اوپر اردگیر بس سارا مکس ہو جائے گا اور پھر آپ کا یہ چکن ٹکا تیار ہے اس کو بڑے آرام سے آپ کھا سکتے ہیں آپ کو یہ مزے کا بھی لگے گا چٹ پٹا بھی لگے گا اور آپ اپنے اس ڈائیٹ پلین میں بور بھی نہیں انشاءاللہ بس اس کا بچے سلال کے ساتھ آپ اس کو جوائے کریں اور بس اپنی اس ڈائیٹ پلین میں کچھ سٹیپس ہیں جو جن کو آپ نے ضرور فائلو کرنا ہے آپ نے ورکاوٹ ضرور کرنا ہے اپنے ورکاوٹ ضرور کرنی ہے اور اپنی ڈائیٹ میں کنٹرول کرنا ہے آپ بلکل میٹھا نہیں کھائیں گے لائک میٹھائیاں آئسکریم کیکس بلکل سکپ کریں گے وان منتھ کے لیے تو بلکل آپ نہیں لیں گے اور باقی ہے جو جو آپ کھا رہے ہیں ان میں اپنا جو اماؤنٹ ہے اس کو تھوڑا پورشن تھوڑا کر دیں گے جیسے کچھ ہوتے ہیں جن کو ایک روٹی کھانے کا شوق ہے دوسرا اپشن میرے پاس ہوتا ہے انشامی کباب کا اس کی ریسپی بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ انقریب شیئر کروں گی تو دوسرا اپشن آپ کے پاس یہ ہو جائے گا تیسرا اپشن آپ کے پاس جو قدل یہ ہوگا وہ میں کیسے بناتی ہوں ریسپی ضرور شیئر کریں گے اور آپ دن کا جو اینڈ کریں گے وہ کسی بھی برینڈ کی جو آپ کو گرین ٹی کا پسند ہے اس کے ساتھ اس کو اینڈ کریں گے اس کو پییں گے اور بس اس کے بعد آپ کا دل کا رہا ہے تو چادیس قدم ضرور چلیں اور پھر اپنے بستر پر سکون سے جائیں ریسٹ کریں اور سو جائیں اگلی صبح جو ہے آپ پھر اسی نئی سٹیپ کو فالو کریں گے امید کروں گی کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی میں پھر آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت چاہوں گی اللہ حافظ